اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کسی بھی سڑک پہ آپ نکل جائیں چاہے دن ہو یا رات ہو آپ کو ایسے کچھ اناثر ضرور دیکھنے کو ملیں گے جو کہ انتہائی مشکوک حالت میں ہوتے ہیں ایسی خواتین لازمان کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتی ہیں جو سڑک پہ بیٹھی کسی نہ کسی چیز کے انتظار میں ہوتی ہیں اب آج کی اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے لائک ضرور کیجئے گا دوستو اسے آگے بھی شیئر کیجئے گا ہم لوگ بہت سے موقع پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش کیوں نہیں ہوتی ہمارے اوپر مسئبتوں پہ مسئبتیں کیوں آ رہی ہیں آزاب پہ آزاب کیوں ہم پہ پڑھ رہے ہیں تو وجوہات اس کے پیچھے کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ سڑکوں پہ سرعام اس طرح کی دعوت دی جاتی ہے برائیوں کی گناہ کی سناکی اور لوگ رکتے بھی ہیں وہ موقع کرواتے بھی ہیں اس سب کے باوجود بھی ہم میں سے کسی میں سکت نہیں ہوتی کہ ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں یہی توجہ ہے کہ ہر گلی محلے میں زنا اور گناہ کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور ان ساری چیزوں کو نہ تو کوئی روکنے والا ہے اور نہ ہی کسی نے آج تک ان ساری چیزوں کے خلاف بات ہی کی ہے حالانکہ اگر ہم لوگوں میں سکت ہو ہم لوگوں میں حمد ہو ہم لوگ معاشرتی چین چاہیں تو یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی قسم کے ایسے برائی کے کام سرعام کرنے کی کوئی جرت بھی کر سکے لیکن اسلامی معاشرہ ہمارا ضرور ہے اس میں اسلام دکھائی نہیں دیتا ہمارا معاشرہ اسلامی ضرور ہے اس میں دین دکھائی نہیں دیتا اسی وجہ سے تو ہمارے ملک پہ جو حکمرہ ہیں وہ بھی ایسے ہیں جو جیسا دل کرتا ہے کرتے ہیں اور یہ معاشرہ پھر بھی نہیں بولتا ظلم سیادتی کی انتہا ہو جاتی ہے یہ معاشرہ پھر بھی نہیں بولتا یقینا یہ معاشرہ پہ عذاب ہیں اور عذاب الہی کا سبب بننے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ اگنور بھی کر دیتے ہیں اور جن پہ ہم بولنے کی سخت بھی نہیں رکھتے اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک قرآہ ہدایت نصیب فرمائے آج کی ویڈیو آپ ضرور آکے شیئر کچھے گا لازمین سبسکرائب بھی کریں